اسلام علیکم میرے بیارے دوستو میرا نام ہے خواب شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خواب شبیر ٹی وی دوستو آج سے زبردست میچز سٹارٹ ہو چکے ہیں ورل کپ کے اور آج تین میچز کے لگے واربر میچز ان کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے رہنے کیونکہ یقینی طور پر آپ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کرکٹ میچز پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں بہت تعداد میں شائقین اس کو دیکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی زبردست جو ہے طریقے سے میں پیش کروں گا اور ملٹیپل سٹائلز میں پیش کروں گا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تو دوستوں بات کرتے ہیں آج کے واربر میچز کی سب سے پہلا میچ جو آٹھ واربر میچ تھا وہ تھا ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کے دوران جو کہ زبردست بارش کی وجہ سے پوسپون ہو گیا تو اس کا نو ریزل رہا دوسرا میچ ہوا تھا سری لنکا اور منگلہ دیش کے درمیان سری لنکا جو کہ فائنل میں پہنچی تھی ایشیا کپ کے ایک زبردست ٹیم بہت زبردست سٹارٹ لیا تھا سری لنکا نے ایک سو چار پر پہلا کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا فوچین پائنٹ فور آورز میں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تیزی سے وکٹس گری ہوئے اس نے کہتے ہیں ٹو ہنڈرین سکسٹی تیرنس پر آل آؤٹ ہوئے ویل منگلہ دیش جنہوں نے ہرایا تھا انڈیا کو ایک زبردست طریقے سے سپر فورز میں جس فائیب رن سے وہ بہت زبردست کارت کنگی رہی اور ایک بہت ہی اچھا طریقے سے ان لوگوں نے ہرایا تھا انڈیا کو لیکن آج جو ہے بنگلہ دیش نے کمال کر دیا اور بہت زبردست طریقے سے کمبیک کیا تھا اور ٹو ہنڈرین سکسٹی فور ٹری رنز بنائے جس فارٹی ٹو آورز میں ٹارگٹ کو اچھی کھا لیا اب بنگلہ دیش نے تو ایک زبردست پرفارمنس رہی اور بنگلہ دیش نے جو ہے وہ سات وکٹوں سے یہ جو میچ رہے اپنے نام کیا وارو میچ تیسرے میچ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور نیو زیلند کی درمیانی میچ تھا تو بہت ہی اچھی کار کرت گی ویسے تو پاکستان نے بہت اچھا سکور بنایا تھا تین سو پینٹالیس رنٹ پانچ کی لاری آؤٹ پر پچاس آورز میں ایک بڑا ٹارگٹ فیٹ کیا ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ یہ جو نیو زیلند کا ٹیم ہے یہ بہت زبردست ٹیم ہے تو میرے بھائی میرے یاد نیو زیلند نے کمال ہی کر دیا تھا اور ایک زبردست کمبیک کیا اور وہ پورے میچ میں چھائے ہوئے نظر آئے تو یقینی تو اپنے ایک بہت ہی زبردست کار کرت کی نیو زیلند کی ٹیم نے دیا اور اس طرح سے جو پاکستانی باولرز تھے ان کا بھرکس بنا دیا تھا اور بہت ہی زبردست ہیٹنگ کی تھی لاؤسٹ اگر جو ہے وہ فائیو اور سی بات کی جائے تو انہوں نے کمال ہی کر دیا اور سیونٹی ون رنز اچیو کیے اور اس طریقے سے نیو زیلند نے صرف اور صرف جو ہے فارٹی تری پائنٹ فور ورز میں یہ جو تین سو چیانلیس رن کا ٹارگٹ جو بظاہری طور پر ایک پہاور نظر آ رہا تھا وہ ایزلی جو اچیو کر لیا تو اس طریقے سے پاکستان کو مزید پریپریشن کی ضرورت ہے ویسے تو نمبر دو پر پاکستان کی ٹیم ہے لیکن سٹل ان لوگوں کو بہت زیادہ امپورومنٹ کی ضرورت ہے تو دوستو یہ تھا آج کے میچز کا ایک قویق ریویو آج وہ آپ میں میچز تھے تین اور ان کی ایک شورٹ سی سمڑی آپ کو دی تو دوستو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ ایک نیکس ٹکرکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ